ناظرین گرامی کیا نوابزادہ لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کروایا تھا پاکستان کے پہلے وزیراعاصم کے قتل کا معمہ آج ستر سالوں سے زائد گزرنے کے بعد بھی اتنا ہی حل طلب ہے جتنا پہلے دن تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں نوابزادہ لیاقت علی خان ٹھیک چار بجے شام راول پنڈی کے کمپنی باغ حالیہ لیاقت باغ پہنچ گئے جہاں درجنوں ہزار مدہ وزیراعاصم کی تقریر سننے کے لیے موجود تھے سٹیج خاص طور پر لیاقت علی خان کی خواہش پر بنایا گیا تھا جس میں ان کے لیے کالین سے سجے ان سے پلیٹ فارم پر واحد کرسی رکھی گئی تھی سر پر مخصوص پراکلی ٹوپی اور بدن پر شیروانی پہنے ہوئے چھپن سالہ قائد ملت جب پندال میں داخل ہوئے تو فضا پاکستان زندہ باد مسلم لیگ زندہ باد قائد آزم زندہ باد اور لیاقت علی خان زندہ باد کے ناروں سے گونچ اٹھی لیاقت علی خان کو جب پھولوں کے ہار پہنائے گئے تو چند پتیاں ان کی پراکلی ٹوپی پر اٹک گئیں وزیراعاصم کے پلیٹیکل سیکریٹری نواب صدیق علی خان آگے بڑھے اور پتیاں ہٹا دی سب سے پہلے مورانہ عارف اللہ نے تلاوت قرآن کی پھر بلدیا کے صدر شیخ مسود صادق ایم ایل اے نے اہل راولپنڈی کی جانب سے سپاس نامہ پیش کیا اس کے بعد لیاقت علی خان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور عظمت و وکار اور سنجیدگی عظم اور تفکر کا پیکر بنے مایکرو فون کے سٹینڈ کے طرف بڑھے لوگوں نے ایک بار پھر نارے لگائے لیاقت علی خان مائیک کے سامنے پہنچے اور لوگوں کے بڑے مجمع پر ایک نظر دوڑا کر تقریر کا آخاز کیا ریڈیو پاکستان کی آرکاز میں اس تقریر کی ریکارڈنگ موجود ہے اس کھرکھراتی ہوئی ریکارڈنگ میں پہلے لوگوں کی تعلیوں کا شور تھمتا ہے پھر قائد ملت کی تھمی ہوئی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دیتی ہے برادران ملت اس کے بعد تھائیں تھائیں کی دو پی در پی آوازیں پھر لوگوں کا شور پھر سات سیکنڈ بعد ایک اور تھائیں پھر جیسے کسی کے گرنے اور مایک کے ساتھ ٹکرانے کی آواز آتی ہے پھر ساری آوازیں حجوم کے شور شرابے اور ہڑبانگ کے نیچے کچل کر رہ جاتی ہیں دس سیکنڈ کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو لگتا ریکارڈنگ کے آخر تک جاری رہتا ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم کو کیوں قتل کیا گیا اس واقعے کو ٹھیک 68 برس گزر گئے ہیں اس ذوران تین نسلیں جوان ہو چکی ہیں لیکن یہ معمہ ویسے کا ویسا حل طلب ہے جیسے اس واقعے کے بعد ابتدائی ہڑبانگ کے وقت تھا البتہ اس سوال کے جواب میں کوئی شک نہیں کہ یہ قتل کس نے کیا یہ قتل سید اکبر خان ببرک نے کیا لیاکتلی خان کو قریب ہی واقع کمبائن ملٹری اسٹال سی ایم ایچ پہنچایا گیا لیکن وہ پچاس منٹ بعد قائد ملت سے شہید ملت ہو گئے پہلے تو انسپیکٹر شاہ محمد نے پولس سپرینٹینڈنٹ خان نجف خان کے حکم پر اکبر خان پر قریب سے پانچ گولیاں چلائیں پھر مستیل حجوم ان پر پھل پڑا اور لاتیں گھونسے برچیاں اور گملے مار کر انہیں ہلا کر دیا کچھ دیر بعد اسوسییٹڈ پریس آف پاکستان نے میڈیا کو بیان جاری کیا کہ قاتل کا تعلق خاکسار تحریک سے تھا اس اعلان کے کچھ دیر بعد ملک بھر میں خاکسار تحریک کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی چند گھنٹے بعد حکومت نے تصدیق کی کہ قاتل کا تعلق افغانستان کے صوبہ خوشت کے زادران قبیلے سے تھا اور اس کا نام سید اکبر خان ببرک تھا آنے والے دنوں میں اکبر خان کے بارے میں تفصیلات سامنے آنے لگیں وہ افغانستان کے بعد شامان اللہ خان کی فاز میں برگیڈیر تھے لیکن جب افغانستان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں امان اللہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور اقتدار ظاہر شاہ کے پاس آ گیا تو انیس سو سنتالیس میں آزادی ہند سے سات ماہ قبل اکبر خان بھی ملک چھوڑ کر ہندوستان آ گئے جہاں انگریزوں نے انہیں سیاسی پناہ دے دی اور وہ اپنے خاندان کے امرائے ابت آباد میں مقیم ہو گئے اکبر خان کو انگریز حکومت کی طرف سے گزر بسر کے لیے وظیفہ ملتا تھا جب پاکستان بنا تب بھی وظیفہ جاری رکھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقبال اور مولان اور رومی کے بڑے مددہ تھے اور ان کا نشانہ بے خطا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی چلائی ہوئی پہلی گولی لیاقتلی خان کے دل کے پار ہو گئے تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے اکبر خان کے محرکات کیا تھے یہ کام انہوں نے تنہا کیا یا وہ کسی بڑی سازش کا حصہ تھے بجائے اس کے کہ قاتل کو پکڑ کر اس سے تفتیش کی جاتی اسے فوراں ہی کیوں ہلاک کر دیا گیا اور وہ بھی خود پولیس کی جانب سے کہ اکبر خان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے آقاؤں تک پہنچنے کا ثبوت مٹا دیا جائے کیا اسے محض اتفاق آ جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم کے قتل کے چھپن برس بعد اسی لیاقت باگ میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم کو قتل کر دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ تفتیشی ٹیم میں محدب عدسے لے کر تمام علاقے کے انچ انچ کا جائزہ لے کی اس واقعے کے دو گھنٹوں کے اندر اندر جائے وکوا کو پانی کے موٹے موٹے پائپ لگا کر دھو دیا جاتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انفرادی فیل ہے یا گہری سازش قائد ملت کے قتل کے دو ہفتے بعد یکم نومبر 1951 کو جسٹس محمد منیر کی قیارت میں ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا گیا جس نے آنے والے مہینوں میں 38 سماعتوں کے دوران 89 گواہوں سے پوچھتا آج کی اس تمام تر سوچ بچار ویسو تمہیز کے بعد آخر کار کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں لکھا یہ قتل سید اکبر کا انفرادی عمل نہیں تھا اور حکومت کی تبدیلی سے متعلق کسی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سازش کس نے اتیار کی اور اس کا فائدہ کس کو ملا اس معاملے پر کمیشن کے لب بند ہی رہے نئے وزیراعظم خاجہ نازم الدین نے انسپیکٹر جنرل پولیس اتزاز الدین کو اثر انو قتل کی تفتیش پر معمور کیا لیکن 26 اگست 1952 کو پور اسرار طریقے سے جہاز کی ہاتھ سے محلاک ہو گئے اور ان کے ہمرا مقدمے سے متعلق تمام شواہد اور دستاویزات جل کر راک ہو گئیں حتیٰ کے بعد میں اس مقدمے کی فائل بھی گم ہو گئی اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بوجود عدالت میں پیش نہیں کی جا سکی یہی نہیں بلکہ سکوٹلینڈ یارڈ سے بھی اس واقعے کی تحقیقات کروائی گئیں لیکن اس کی ریپورٹ بھی آج تک منظر عام پر نہیں آسکی البتہ بعد میں آنے وارے برسوں میں مختلف سمتوں میں انگلیاں اٹھتی رہیں ان میں سے چند نظریات یہ ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد وزیر کشمیر مستاق احمد گرمانی اور سیکریٹری دیفاسک اندر مرزا نے یہ سازش تیار کی تھی کیونکہ لیاقت علی خان ان سب سے خوش نہیں تھے اور انہیں برطرف کرنا چاہتے تھے لیاقت علی خان نے چند ماہ قبل ہی بھارت کو مکہ دکھایا تھا اور وہ کشمیر پر حملہ کرنا چاہتے تھے اس لئے بھارت نے انہیں راستے سے ہٹا کر پاکستان میں انتشار پیدا کر دیا اس وقت ملک میں افغانستان کی پشت پناہی سے پشتونستان کی تحریک چل رہی تھی اس لئے افغانستان نے یہ کام کیا اور ویسے بھی اکبر خان افغانی تھے سویت یونین کا کیا ذرا ہے کیونکہ لیاقت علی خان نے دو سال قبل روس کا دورہ کرنے کی بجائے امریکہ جانے کو ترجیح دی اور یوں پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا لیاقت علی خان کو امریکہ کی صدر ہری ٹرومین نے قتل کروایا کیونکہ امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کو رازی کرے کہ وہ اپنے تیل کے ذرائع کا کنٹرول امریکہ کو منتقل کر دے لیکن لیاقت علی خان نے انکار کر دیا بلکہ الٹا امریکہ کو پاکستان میں موجود فوجی اٹ ڈے خالی کرنے کا حکم دے دیا پانچمہ نظریہ حالیہ برسوں میں پر لگا کر اڑا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی سیائی اے نے ایسی دستاویزات افشا کی ہیں جن میں اطراف کیا گیا ہے کہ لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کروایا تھا اس دوران پاکستان کے مین سٹیم کے اردو اخباروں میں اس قسم کی سرخیاں چپیں قائد ملیت لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کروایا امریکی میں اکمہ خارجہ کی ریپورٹ لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کروایا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ دستاویزات میں برملہ اطراف لیاقت علی خان کے قتل کا موامہ حل ہو گیا صاحب ایک امریکی صدر ٹرومین نے قتل کر آیا تھا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دستاویزات آگئی تاہم ان میں سے کسی اخبار نے یہ زہمت نہیں کی کہ نفس شدہ دستاویزات کر لیں کیا کوئی اکس دے دیا جاتا یہ ممکن نہیں تھا تو دستاویزات کے کسی حصے کا ترجمہ ہی پیش کر دیا جاتا تھوڑا کریدنے سے پتا چلتا ہے کہ ان تمام انکشافات کا ممبا دوزار چھے میں عرب نیوز میں شاہ ہونے والی ایک ریپورٹ ہے جسے سید راشد حسین نے تحریر کیا تھا اس ریپورٹ کی ایک سرخی یہ ہے کہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ڈی کلاسیفائی ہونے والی ایک ریپورٹ میں دلچسپ حقائق پر روشنی پڑتی ہے اس دستاویز کے مطابق نئی دہلی میں قائم امریکی سفارت خانے نے تیس اکتوبر انیس سو اکاون کو ایک تار بھیجی تھی آگے چل کر ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس تار میں بھپال سے چوبیس اکتوبر انیس سو اکاون کو شائع ہونے والے ایک اردو اخبار ندیم کی خبر کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا اس اخبار نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا لیاقت علی خان کا قتل گہری امریکی سازش کا نتیجہ ہے یہ افشاہ شدہ دستاویز انٹرنیٹ پر کہیں بھی موجود نہیں اور نہ ہی امریکی محکمہ خارجہ کی آرکائیبز میں اس کا پتہ دلتا ہے لیکن اگر ایسا ہو بھی تب بھی سوال یہ ہے کہ اس امریکہ کے اطراف کہنا کس حد تک بجا ہے لیکن تمام دھرتانے بانے امریکہ سے ہی جا ملتے ہیں کہ امریکہ نے ہی یہ قتل کروایا تھا